ہمارکہ ہم بند پر لگائیں گے یہ شلٹ ہے آج نیچے بیک ہے اوپر فرنٹ ہے ہم مارکہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آئیے اپنی دوجہ کو ہماری جانب اور پہلا مارکہ ہم نے بان پر لگایا دوسرا مارکہ ہم ایٹ پر لگائیں گے اور دوسرا مارکہ ہم کمر پر ففٹین پر لگائیں گے اور چوتھا مارکہ ہم 24 پر لگائیں گے اور نیچے دامن ہے دامن کو بھی آپ کو وہ ہم دکھائیں گے سو آئیے یہاں پر جی ہمارے پاس شولڈر ہے جی 14.5 اور یہ بھی یہاں سے بھی ہم دیں گے 14.5 اور اس کی چست ہے ہمارے پاس 20.5 کمرہ جی 17 ڈپس ہیں جی ہمارے پاس اس کے 21 اور دامن ہے اس کا ہمارے پاس 23 اور یہ ہم نے 14 اور 14 کو ساتھ ملا لیا اور یہ ہم نے 19 اور 17 کو ساتھ ملا لیا اور اس کے ہم بعد لیں گے چپٹی لیں گے اور یہ سیڈ چپٹی ہے ہاتھ سے بھی ہم ڈال سکتے ہیں ہم اگر آپ کو بتانے کے لیے نیوڑی لوگوں کے لیے ہم فٹے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سیڈ کمرہ اور ہم نے ہپس کو ملا لانا ہے اور یہ 23 اور 21 کو ہم نے ملا دیا دامن اور ہپس کو ملا دیا چھوٹا فٹ لے رہے ہیں اور یہاں سے ہم 3 ہاف لے کر آگے ہم نے ایک انچ ڈال کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک انچ اس کو اندر لے لیا ہے سو اس کی گلائی جو اندر ہم نے ایک انچ لیا ہے اس کے اوپر بنائیں گے سو ہم سٹارڈ کرنے لگے ہیں یہ ایک پر لے کر ہم نے اس سے سٹارڈ کی دیا یہاں اوپر والا پلا ہم اٹھا لیں گے ہاف انچ ہم نے اور اسی پر ہم کٹنگ کریں گے جو ہم نے ایک انچ اندر کی طرف لیا تھا دباؤ اور یہ ہم نے کٹنگ کا لیا ہے اور نیچے بھلا پلا ہم ایک انچ یا پونہ انچ آپ لے کے اسے کٹنگ کریں یہ ہو گیا اور اس کے بعد جو سیر کٹنگ کریں گے وہ ایک ڈیڑھ انچ لیں گے ہیں ایک ڈیڑھ انچ اسے لیں اور اس کو لے کر آپ کٹنگ کرنا سٹارڈ کریں اور تئیس دامن کے ساتھ ہم اسے کٹنگ کر دیا ہے اور اس کی سیر چارک ہم دیکھیں گے جی فورٹین ہیں اور فورٹین پر ہم نشان ڈالیں گے یہ ہو گیا اور یہاں جب آپ چیک کریں گے تو ہم اس کو اکیس ہی ہم نے پایا ہے سو یہاں پر ہم ٹاکل لگائیں گے اور یہاں پر ٹاکل لگائیں گے اور یہ آپ کی ہوگی شرڈ کٹنگ اور شرڈ کٹنگ کے بعد ساری چیزیں اپنے ڈیڈیل کے ساتھ سیکھی دیکھی ضرور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیسی کٹنگ لگی آپ نے سیکھ کر کیا آپ سیکھا آپ نے کس شہر سے ہیں کس سویٹی سے ہیں کس لون سے ہیں کس علاقہ سے ہیں یہ اپنی منشن کرنا ہے کمنٹ میں ضرور اپنا خیار رکھیں اور آگے اس کام کو لے کے جائیں لوگوں تک شیئر کریں سے سو تھینکیو اپنا خیار رکھیں اللہ آفیس